مہترم ناظرین اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ مع السابرین ولا تقولوا لمن يقتلوا في سبیر الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انہا للہ وانہا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وولئك هم المهتدون رب شرح لصدری ویسر لعمری وحل لقدتم من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علماء سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم تمام قسم کی تعریفات اللہ ودہو لا شریک خالق کائنات مالک عرض و سما اور مدبر ان سجان کے لیے ہیں اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت العالمین بنا کر بھیجا ناظرین اکرام میں نے سرہ بقرہ سرہ نمبر دو کی آیت نمبر 153 سے 157 تک تلاوت کی ہے اس مناسبت سے غموں کے علاج کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے رکھنی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے غموں کو ہلکا کرے اور دور کرے آمین ناظرین اکرام دنیا کو اللہ تعالیٰ نے مکمل نہیں بنایا ہے اس لیے اس دنیا کے اندر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہستا ہے تو کوئی روتا ہے کبھی خوشی ہے تو کبھی غم ہے خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں جہاں بچتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں تو یہ دنیا کا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے ہم اور آپ ظاہری طور پر کسی کے اوپر یہ حکم لگا دیتے ہیں کہ فلان آدمی مالدار ہے فلان آدمی کے پاس پیسہ ہے تو وہ بہت زیادہ سکون سے ہے جی نہیں ناظرین یقین مانیے جو جتنے زیادہ پیسے والا ہے وہ اتنے زیادہ ہی پریشان ہیں آپ نے سنا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے پیسے والے رات میں انہیں نیند نہیں آتی تو وہ لوگ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں تاکہ نیند آ جائے اور سکون حاصل کرے شاید کہ آپ کو یہ سن کر تاجب ہوگا لیکن تاجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر یقین نہیں آتا تو آپ آزما لیجئے دیکھ لیجئے کس طریقے سے زیادہ پیسے والے پریشان ہیں کہ وہ کیسے کیا کریں کیسے رہیں سکون انہیں کیسے حاصل ہو وہ جتنے زیادہ پیسے کمارے ہیں وہ اتنے زیادہ پریشان ہو گئے ہیں گرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جو بنایا ہے وہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے اس لئے کوئی بھی آدمی بالکل سکون سے نہیں رہ سکتا آپ جانتے ہیں کہ سکون کی زندگی کہاں ملے گی جی ہاں سکون کی زندگی ہمیں انشاءاللہ جنت میں نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَسَبُونَ مَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ سورہ حجرہ سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر آرٹالیس کہ وہاں کوئی تکلیب بھی نہیں پہنچیں گی اور وہاں سے وہ لوگ نکالے بھی نہیں جائیں گے تو وہ زندگی مرنے کے بعد کی زندگی ہے وہ دنیا مرنے کے بعد کی دنیا ہے وہاں جنت میں یہ ایسا ہونے والا ہے اگر ہم دنیا میں چاہتے ہیں سکون سے رہے تو یہ کافی مشکل بلکہ ناممکن ہے ہوئی نہیں سکتا کہ آدمی پریشان نہ ہو تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایسا بنایا ہے کبھی آدمی پریشان ہوتا ہے تو کبھی آدمی خوش ہوتا ہے ہم غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت طریقے کا غم ہوتا ہے ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے غم میں مبتلا ہے بہت سارے غم تو ایسے ہوتے ہیں جو واقعی اچھے ہوتے ہیں جیسے انبیاء علیہ السلام غم کرتے ہیں کس طریقے سے لوگ ایک اللہ کو ماننے والے ہو جائیں تو یہ غم اچھا غم ہے آپ کو تاجب ہوگا کہ کبھی غم اچھا بھی ہوتا ہے جی ہاں کبھی غم کرنا اچھا بھی ہوتا ہے وہ غم ہے کہ وہ فکر مند ہے کیسے لوگ سیدھے راستے پر آئیں گے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا سورہ شورہ سورہ نمبر چھبیس آیت نمبر تین اگر وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو حلاق کر لیں گے یاد رکھئے اسی طریقے سے علماء وہ علماء جو قوم کی اصلاح چاہتے ہیں وہ بھی کافی فکر مند رہتے ہیں تو ان کا فکر مند رہنا بھی ایک غم ہے اور یہ غم اچھا غم ہے اسی طرح وہ لوگ جو حکومت چلاتے ہیں اور واقعی قوم کی اصلاح چاہتے ہیں وہ بھی فکر مند رہتے ہیں کہ قوم کو کس طریقے سے صحیح راستہ دکھا سکے تو ایسے لوگوں کا غم کرنا بھی اچھا غم ہے سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ آیت نمبر پچپن یوسف علیہ السلام نے کہا اے بادشاہ آپ مجھے زمین کے خزانے کا مالک بنا دیجئے یعنی آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے میں زیادہ حفاظت کرنے والا اور جاننے والا ہوں یعنی لوگوں کو فکر لاحق ہے کس طریقے سے وہ اپنی قوم کی صحیح رہنمائی کر سکے اسی طرح وہ غم بھی اچھا غم ہوتا ہے کہ سوچنے والے لوگ سمجھنے والے لوگ چاہے وہ شاعر ہو یا کوئی بھی ہو جو قوم کا درد رکھتے ہیں اسلاح کے خاطر وہ بے چین رہتے ہیں اور وہ غم میں مبتلا ہوتے ہیں اللہ میں اقبال نے ایسے ہی لوگوں کے لئے کہا اور خود ان کی زندگی دیکھئے وہ کس طریقے سے فکر مند تھے یارب دل مسلم کو وزندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے تو یہ دعا کرنا اور ایسا سوچنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کس طریقے سے لوگ فکر مند رہتے ہیں کہ قوم کی اصلاح ہو جائے اسی طرح ان ماں باپ کا غم اچھا غم ہے جو ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد کی صحیح تربیت ہو سکے اگر اولاد کی صحیح تربیت نہیں ہوتی ہے تو وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تو ایسا غم کرنا بھی اچھا غم ہے اس لیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو غم کرنا چاہیے سوچنا چاہیے امت کی اصلاح کے خاطر آگے آگے آنا چاہیے غم کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آدمی مستقبل کے بارے میں غم کر رہا ہے فکر کر رہا ہے تو ایسا غم کرنا صحیح نہیں ایسا غم کرنا اس لیے صحیح نہیں کہ ہم اور آپ اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں جس چیز کو ہم نے نہیں دیکھا ہے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب مستقبل کے غم میں ملتلا ہوتے ہیں تو اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ ناومید ہو جاتے ہیں خاص طور پر ایک غریب آدمی تو ناومید ہو جاتا ہے کہ خود غریب ہے لوگوں سے مانگ کر کھا رہا ہے ان کے بچوں کا کیا ہوگا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے تو مستقبل کے بارے میں اللہ سے امید اچھی کرنی چاہیے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جب ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے تو وہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں تو گویا کہ مظلوم آدمی بھی غم کرتا ہے پریشان ہوتا ہے کیوں اس کے پاس طاقت نہیں ہے تب ہی تو لوگ اسے پریشان کر رہے ہیں تو ایسا بھی ایک غم ہے اسی طرح دنیا کے اندر لوگ پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو ایسا غم بھی ایک غم ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں یہ فکر لاحق ہے کہ وہ خود سچے ہیں لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے والا اسے جھٹلا دے میں سچا ہوں لیکن پھر بھی لوگ مجھے جھٹلائیں گے تو ایسا بھی ایک غم ہے ایسا ہی ایک واقعہ نبی کے زمانے کا ہے صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4900 زائد بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں منافقوں کا سردار عبداللہ بن عبی بن سلول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف وہ باتیں کہیں جو باتیں نہیں کہنی چاہئے میں نے وہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بیان کر دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے سردار عبداللہ بن عبی بن سلول کو بلایا اور اس سے پوچھا تو اس نے انکار کر دیا تو اس کے بعد زائد کہتے ہیں فَاسَابَنِ حَمُّنْ لَمْ يُسِبْنِي مِسُلْهُ قَطُّ کہ مجھے اس کے بعد ایسی تکلیف پہنچی کہ ایسی تکلیف کبھی بھی مجھے نہیں پہنچی تھی یعنی میں نے نبی سے ذکر کیا گویا کہ میں نبی کے سامنے جھوٹا ہو گیا اور نبی نے مجھے جھوٹا قرار دے دیا کیونکہ اس نے قسم کھالی تھی اللہ تعالی نے جب سورہ منافقون سورہ نمبر ترسٹھ اتاری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا زائد کو اور کہا اِنَّ اللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَيَا زَيْد بے شک اللہ تعالی نے تجھے سچ کر دکھایا اے زید کہ تُو سچا ہے اور وہ منافق جو ہے وہ جھوٹا ہے اسی طرح کچھ لوگوں کو یہ غم بھی ستائے جاتا ہے خود تو نیک ہیں لیکن ایسا ہو جائے گا کہ کچھ کام ہو جائے تو لوگ اس کے اوپر فالن تحمت لگا دیں گے ایسا ہی ایک واقعہ جو قرآن مجید کے اندر ذکر ہے مریم سورہ نمبر انیس آیت نمبر تیس کہ مریم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے اللہ تعالی نے موجزے کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو بے گیر باپ کے پیدا کیا اور یہ خوشکبری جب سنائی گئی مریم علیہ السلام کو تو وہ کہنے لگی یا علی تنیمت قبل حازا وکنتو نسی منسیہ کاش کہ میں مر گئی ہوتی اور یہ بات بھولی بسری ہو جاتی یعنی میں تو پاک دامن عورت ہوں مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا ہے لوگ کیا کہیں گے یہ عبادت گزار عورت روزے رکھنے والی نماز پڑھنے والی عبادت کرنے والی عورت اس کے گھر ایسا بچہ پیدا ہو بے گیر باپ کے تو ان کو بھی یہ غم ستائے جا رہا تھا تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غم ہوتا ہے کب غم ہوتا ہے کب غم لائق ہوتا ہے آدمی کب پریشان ہوتا ہے جب وہ خواب دیکھتا ہے خاص طور پر وہ خواب جو اس کو پریشان کر دیتا ہے تو یہ غم ہے پریشان کن خواب دیکھنے کا بھی غم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف وہ باتیں کہیں جو باتیں نہیں کہنی چاہیے میں نے وہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بیان کر دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے سردار عبداللہ بن نبی بن سلول کو بلایا اور اس سے پوچھا تو اس نے انکار کر دیا تو اس کے بعد زید کہتے ہیں فَاسَا بَنِهَمُّنْ لَمْ يُسِبْنِي مِسُلُهُ قَطُّوْ کہ مجھے اس کے بعد ایسی تکلیف پہنچی کہ ایسی تکلیف کبھی بھی مجھے نہیں پہنچی تھی یعنی میں نے نبی سے ذکر کیا گویا کہ میں نبی کے سامنے جھوٹا ہو گیا اور نبی نے مجھے جھوٹا قرار دے دیا کیونکہ اس نے قسم کھالی تھی اللہ تعالی نے جب سورہ منافقون سورہ نمبر ترسٹھ اتاری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا زید کو اور کہا اِنَّ اللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَ يَا زَید بے شک اللہ تعالی نے تجھے سچ کر دکھایا اے زید کہ تُو سچا ہے اور وہ منافق جو ہے وہ جھوٹا ہے اسی طرح کچھ لوگوں کو یہ غم بھی ستائے جاتا ہے خود تو نیک ہیں لیکن ایسا ہو جائے گا کہ کچھ کام ہو جائے تو لوگ اس کے اوپر فالن تحمت لگا دیں گے ان کے پیچھے پڑ جائیں گے ایسا ہی ایک واقعہ جو قرآن مجید کے اندر ذکر ہے مریم سورہ نمبر انیس آیت نمبر تیس کہ مریم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے اللہ تعالی نے موجزے کے طور پر عیسی علیہ السلام کو بے غیر باپ کے پیدا کیا اور یہ خوشکبری جب سنائی گئی مریم علیہ السلام کو تو وہ کہنے لگی یا علی تنیمت قبل حازہ وکنتو نسی منسیہ کاش کہ میں مر گئی ہوتی اور یہ بات بھولی بسری ہو جاتی یعنی میں تو پاک دامان عورت ہوں مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا ہے لوگ کیا کہیں گے یہ عبادت گزار عورت روزے رکھنے والی نماز پڑھنے والی عبادت کرنے والی عورت اس کے گھر ایسا بچہ پیدا ہو بے غیر باپ کے تو ان کو بھی یہ غم ستائے جا رہا تھا تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غم ہوتا ہے کب غم ہوتا ہے کب غم لائق ہوتا ہے آدمی کب پریشان ہوتا ہے جب وہ خواب دیکھتا ہے خاص طور پر وہ خواب جو اس کو پریشان کر دیتا ہے تو یہ غم ہے پریشان کن خواب دیکھنے کا بھی غم میں کیا ذکر کروں آپ کے سامنے کہ غم کی کتنی صورتیں ہوتی ہیں وہ تو وہی لوگ جانتے ہیں جو غم کرتے ہیں غم کی تمام صورتوں کو سامنے لایا نہیں جا سکتا نہ جانے کون کون آدمی کس کس روگ میں مبتلا ہے کس کس بیماری میں مبتلا ہے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا وہ تو اس کے حالات کے اوپر ہے وہ کیوں کس وجہ سے کس غم میں مبتلا ہے اب یہاں سے میں آپ لوگوں کے سامنے غموں کے علاج کے بارے میں چند باتیں کہنا زیادہ مناسب سمجھوں گا یہ تو چند غموں کا تذکرہ تھا سب سے پہلے یہ بتانا ہے کہ اگر ہم اور آپ کوئی ایسا خواب دیکھتے ہیں جو ڈراؤنا خواب ہے تو اس کا علاج کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صحیح مسلم کتاب نمبر 42 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی آدمی برا خواب دیکھے تو وہ اپنے بائیں تین مرتبہ تھک تھکائے پھر اس کے بعد وہ اعوذ باللہ پڑھے اس کے بعد وہ اپنی کروٹ کو بدل لے پھر اسی طرح وہ آدمی اس خواب کو کسی بھی آدمی سے بیان نہ کرے اگر ہو سکے تو اٹھ کر آدمی دو رکت نماز پڑھ لے تو یہ ڈراؤنا خواب دیکھنے کا علاج ہے وقتی علاج ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو دیا ہے اب میں عام غموں کا علاج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے بڑا علاج اور سب سے اہم علاج تو یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں کیوں؟ اگر ہمارا عقیدہ درست ہوتا تو ہم غلط اقدام نہ اٹھاتے اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہوتا تو ہم تمام پریشانیوں کو جھیل جاتے یہ سوچتے ہوئے یہ تو تقدیر کا لکھا ہوا ہے آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہمارے لئے لکھی گئی ہے اسی طریقے سے سورہ تغابن سورہ نمبر چون سٹھ آیت نمبر گیارہ جو بھی مصیبت اترتی ہے وہ اللہ کے حکم سے اترتی ہے اور جو کوئی آدمی ایمان والا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے اگر ہمارا بھروسہ تقدیر پر ہوتا تو ہم خودکشی کی طرف قدم نہیں بڑھاتے ہم شکوے شکایت نہیں کرتے ہم ادھر سے ادھر نہیں جاتے اللہ حق کا در چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر نہیں جاتے ایسا اس لئے کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو تمام غموں کا علاج سب سے اہم یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں اپنے عقیدے کو درست کریں جب ہم اپنے عقیدے کو درست کر لیں گے تو ہم ادھر ادھر نہیں بھٹکیں گے نہ ہمارے دل میں یہ آئے گا کہ ہم خودکشی کریں آپ دیکھتے نہیں بہت ساری لوگ جب غم میں مرتلا ہوتے ہیں تو خودکشی کر لیتے ہیں بہت ساری لوگ تو پاگل ہو جاتے ہیں بہت ساری لوگ بڑبرانے لگتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ایسے بھی لوگ ہیں کہ آپ اس کے سامنے سے گزریں گے یا پھر وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہیں ادھر سے ادھر بات کر رہے ہیں کچھ بھی بک رہے ہیں ایسا اس لیے ہے کہ وہ غم میں مرتلا ہے کوئی چیز وہ سوچ رہے ہیں بہت ساری لوگ ایسے ہیں جن کے غموں کے بارے میں کیا کہا جائے اگر عشق میں ناکامی ہو گئی محبت میں ناکامی ہو گئی وہ ادھر آئے بھرتے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں صحیح چیز تو یہ ہے کہ اگر تقدیر پر بھروسہ کیا جائے اور اس پر یقین رکھا جائے کہ اللہ نے ہماری تقدیر میں یہ لکھا ہے اس لیے ایسا ہوا ہے تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا اس لیے سب سے اہم چیز یہ ہے اور تمام غموں کا بہترین علاج ہے کہ آدمی اپنے عقیدے کی صلاح کرے اپنے عقیدے کو درست کرے اس کے بعد غموں کے علاج میں یہ بھی ہے کہ آدمی تقوی کی زندگی گزارے متقی پرحزگار بنے نیک لوگوں کی صحبت میں رہے تب اسے سکون ملے گا آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جو لوگ تقوی کی زندگی گزارتے ہیں وہ یہ مان کر چلتے ہیں کہ جو بھی تکلیف آ رہی ہے یہ تکلیف تو کچھ بھی نہیں ہے وہ اس لیے کہ قیامت کی تکلیف سب سے زیادہ ہوگی سب سے زیادہ دنیا میں اگر کسی کو پریشانی ہوئی ہے تو وہ انبیاء کو ہوئی ہے انبیاء نے سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہے نیک بندہ یہ جانتا ہے اور اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس لیے دنیا میں اسے آزما رہا ہے تاکہ اس آزمائش کے بدلے آخرت میں ان کا مقام بلند کر دے اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو تقوی والی زندگی بنائیں ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے غموں کا علاج ہو جائے ہماری بیماری کچھ کم ہو ہماری پریشانی کچھ کم ہو تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ کو یاد کریں اگر ہم اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو شیطان اپنا گھر بنا لے گا اس لیے اللہ کو یاد کرنے ہی سے آدمی کو سکون ملتا ہے نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے پدا کو یاد کرنے سے اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ رات سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر اٹھائیس سنو اللہ کی یاد ہی سے دل کو اتمنان ملتا ہے اور اللہ کا ذکر اللہ کی یاد سب سے اہم چیز ہے اور سب سے اہم چیز کیا ہو سکتی ہے یہی تو نہ نماز سب سے اہم ذکر ہے واقم السلاة لذکری تم لوگ نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے سورہ تاہہ سورہ نمبر بیس آیت نمبر چودہ نماز قائم کر میری یاد کے لیے ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا غم ہلکا ہو جائے ہمارا غم کچھ کم ہو جائے ہماری مسئیبت کچھ ہلکی ہو جائے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا کی حقیقت پر غور کریں کہ یہ دنیا کیا ہے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے اس لیے ہم سب سے زیادہ پریشان ہیں یہ دنیا کے رسم و رواج ہیں کہ کوئی کل غریب تھا آج وہ مالدار ہو گیا کل کوئی مالدار تھا آج وہ غریب ہو گیا دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ سورہ آل عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر اکسو پچاسی کہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے غور کیجئے یہ دنیا ہم مسلمانوں کے لئے ایک جیل کھانا ہے پاوندی ہے ہمیں اس کے حساب سے زندگی گزارنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر ترپن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدنیا سجن المؤمن وَجَنَّةُ الْكَافِر دنیا مومنوں کے لئے قید خانا ہے اور کافروں کے لئے جنت ہے مومنوں کے لئے قید خانا ہے تو کیا ہم اور آپ اس پر غور نہیں کر سکتے قید خانے میں کیا ہمیں آزادی مل سکتی ہے کیا جیل میں ہمارے لئے آزادی ہے بلکل نہیں جیل میں آزادی نہیں مل سکتی آدمی جیل میں کیا رہتا ہے پریشان رہتا ہے گھرا ہوا رہتا ہے پھر جیل میں اور باہر میں فرق کیا اگر وہاں آرام سے رہے اس لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم دنیا کی حقیقت پر غور کریں افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو اہمیت دے رکھی ہے اس لئے ہماری خواہشیں بہت زیادہ ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے بہت نکلے میرے ارماء لیکن پھر بھی کم نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر اکیاسی حدیث نمبر چھے ہزار چار سو پچیز فَوَلَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَ عَلَيْكُمْ وَلَكِنَ أَخْشَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْصَتَ عَلَيْكُمْ الدُّنِيَا اللہ کی قسم مجھے تم لوگوں پر غریبی کا ڈر نہیں ہے مجھے تو ڈر ہے دنیا تمہارے قدموں کے نیچے آ جائے گی دنیا تمہارے سامنے آ جائے گی اور تم دنیا کمانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو گے یاد رکھو جس طریقے سے پہلے کی لوگ بڑھے تھے کیا ہوا وہ لوگ غافل ہو گئے اس لئے دنیا بھی تمہیں غافل کر دے گی اللہ تعالیٰ کی نزدیک دنیا کی حقیقت کیا ہے غور کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سنانت ترمیزی کتاب الزہد کتاب نمبر چونتیس لَوْ كَانَتِ الدُّنِيَا تَعْدِلُ اِنْدَ اللَّهِ جَنَاهَا بَعُوزَةٍ مَا سَقَا مِنْهَا كَافِرًا شَرْبَتًا مِنْ مَائِن یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے غموں کا علاج ہو جائے ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانی دور ہو جائے ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری مصیبت حلقی ہو جائے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم نیک آمال کا احتمام کریں نیک کام کریں تب اللہ تعالیٰ ہمیں سکون کی زندگی عطا کرے گا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر چھانوے جو بھی مرد اور جو بھی عورت نیک عمل کرے ہم اسے بہترین زندگی عطا کریں گے ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا غم حلقہ ہو جائے ہماری پریشانی دور ہو جائے یا ہماری پریشانی حلقی ہو جائے تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم ہر پریشانی کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھیں یہ سمجھیں کہ ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے ان پریشانیوں کے ذریعے ہمارے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے ناظرین اکرام میں نے غموں اور اس کے علاج کی تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں وہ یہ کہ غم کئی طریقے غم ہوتا ہے اور اس کا بہترین علاج تو ہے آدمی عقیدے کی اصلاح کرے تقویٰ کے زندگی گزارے اللہ کو یاد کرے اور اپنے دل کو اتمنان میں لائے دنیا کی حقیقت پر غور کرے اور آدمی نیک عمل کرے تو یہ چند علاج میں نے بتایا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کرے اللہ تعالیٰ ہمارے غموں کو کم کرے اللہ تعالیٰ ہمارے غموں کو ہلکہ کرے انشاءاللہ غموں کے علاج کا سلسلہ دوسرے قسط میں بھی جاری رہے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمہ وآلہ وسلم